شوہر پسند نہ ہو تو کیا طلاق لے سکتے ہیں؟ میری امی نے میری شادی زبردستی کرا دی تھی مجھے اپنے شوہر سے بلکل محبت نہیں ہے آپ کو جب یہ شوہر لڑکا پسند نہیں تھا یا شوہر پسند نہیں تھا جس سے آپ کی شادی ہوئی ہے تو آپ کو اس وقت انکار کر دینا چاہیے تھا آپ کہہ سکتی ہیں میں ذہنی دباؤ میں تھی میرے اندر حمت نہیں تھی تو اب حمت کہاں سے پیدا ہو رہی ہے جب اتنے سال ایک شوہر کے ساتھ گزار دیئے اب اس سے یہ کہنا کہ مجھے ہر قیمت پر طلاق چاہیے اس کے لئے زیادہ درگردہ چاہیے اس میں زیادہ پھڑا ہوگا فسادات ہوں گے تو پہلے جب آپ کی شادی ہو رہی تھی آپ کو اس وقت سختی سے منع کر دینا چاہیے تھا بھئی جو مرضی کرنا ہے میں نے یہاں شادی نہیں کرنی لیکن جب آپ نے شادی کر لی تو پھر رخصتی نہ کرتی آپ کے کہ بھئی میں نے مجھ سے زبردستی اگلوایا گیا میں رخصتی نہیں کروں گی میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی مجھے اپنا کزن پسند ہے میں نے یہاں نہیں جانا رخصتی بھی آپ نے بڑے آرام سے کر لی پھر جب رخصتی ہوئی تھی تو میاں کو قریب نہ آنے دیتی ہیں آپ کے نہیں بھئی میں نہیں آنے میں تو سادھی زبردستی ہوئی مجھے رخصتی بھی گن پوائنٹ پر کروائی گئی ہے تو آپ میرے قریب نہیں آسکتے یہاں سے چلے جائیں مجھے طلاق چاہیے آپ کے میاں میں اگر کوئی واقعی فالٹ ہے تو تو سمجھ میں آتا ہے کہ عورت طلاق مانگ سکتی ہے لیکن کوئی فالٹ بھی نہیں ہے اور شہر آپ سے محبت بھی کرتے ہیں خواتین کو تو سب سے بڑی شکایتی یہ ہوتی ہے کہ شہر ہم سے محبت نہیں کرتے تو آپ کو ایسے پلا پلایا شہر مل گیا جو ماشاءاللہ آپ سے محبت بھی کر رہے ہیں تو غیرت کا حمیت کا تقاضی یہی ہے کہ اسی کے ساتھ بفا کریں حدیث میں آتا ہے جو عورتیں بلا وجہ اپنے شہر سے طلاق لیتی ہیں وہ منافقات میں ان عورتوں کو شمار کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں شہر کی محبت پیدا فرمائے